اسلام علیکم دوستوں آج بنا رہے ہیں مولی سے بہت ہی مزیدار سا سیلڈ ایک لی ہے مولی جسے رفلی چاپ کر لیا ہے دو ہری مرچی لی ہے انہیں بھی رفلی ہی کاٹا ہے یہ تیادہ تیکھی نہیں ہے ایک ادرک کا لیا ہے ٹکڑا تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے ایک لی ہے پیاز کچھ مولی کے لیے ہیں پتے اور تھوڑا سا لیا ہے پودینہ تو ان سبھی چیزوں کو ہم نے بہت ہی بارک چاپ کر لینا ہے چاپر سے کریں نائف سے یا گریٹر سے it's up to you but کرنا بہت زیادہ باریک ہے تو دیکھیں فرینڈ سبھی چیزوں کو باریک چاپ کر لیا ہے اچھا میں نے اس میں دو ٹاماتر بھی ایٹ کیے ہیں چاپ کرتے وقت اب ہم نے ایٹ کرنے ہی کچھ مسالے تو سب سے پہلے میں ایٹ کر رہی ہوں لال مرچ اور لیسون کی چٹنی پوری ایک چمچ بھر کے ایٹ کریں گے سالٹ چیلی فلیکس ایک بار کریں گے اچھے سے مکس ابھی ایٹ کریں گے ایک لیمن کا جوس ادھا چمچ ایٹ کریں گے پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون ایٹ کر دیں گے آلیو آئل دیکھیں آلیو آئل تل بہت اچھا رہتا ہے ہماری صحت کے لیے اور اس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے آدھا چمچ ایٹ کر دیں گے تل پھر سے کریں گے مکس بہت اچھے سے سبھی چیزیں اچھے سے مکس کر دی ہیں آپ کرتے ہیں سر ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار یہ سیلیڈ بنتا ہے سب کو بہت پسند آتا ہے وہ کہتے ہیں نا ایک کی جگہ دو روٹی آئیکن گارنٹی کہ ایک کی جگہ دو نہیں آپ نے چار روٹی کھا جانی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو لیجے دوستوں تیار ہے مولی کا سیلیڈ چٹنی بھی کہہ رہے ہیں آپ سبزی بھی کہہ سکتے ہیں پر بنائیے کا ضرور کیونکہ ہوتا بہت مزیدار ہے تو جلدی ہی ملیں گے ایک اور ریسی پی کے ساتھ دو میں یاد رکھئے گا فی مانی لو